مولانا سید مظفر حسین صاحب مولانا سید مظفر حسین صاحب نے باقاعدہ اپنے والد کی جگہاں کو سمحالا اور انہوں نے ان کی جگہاں جتنی بھی مجالس تھی ان کو خطاب کیا ان کی خطابت میں ایک خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے دور جدید کے حساب سے اپنی خطابت کو ڈھالا اور وہ زمانہ جب خطیب ابو تراب مولانا سید مظفر حسین صاحب نے اپنی خطابت کا آغاز کیا وہ ٹیکنولوجی کے آغاز کا زمانہ تھا چنانچہ یہ موبائل یہ کمپیوٹر یہ انٹرنیٹ اس کا بلکل آغاز ہوا تھا تو انہوں نے اپنی مجالس میں زیادہ تر جب بھی مثالیں بیان کی تو نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے انہی ٹیکنولوجی کا سہارا لے کے انہی کی مسائل کے مدد سے بہت سے فضائل اور بہت سے مسائل اور بہت سے موجزات کے بارے میں ذکر کیا یہ جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا یہ بلکل این مولا کائنات جناب امیر المومنین حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام کے قول کے مطابق تھا کہ مولا علی نے فرمایا کہ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق گفتو کرو چنانچہ میسم قادم جرولی صاحب نے اسی طریقے کو اختیار کیا اپنی پوری زندگی وہ اسی طریقے کو باقی رہے اور پوری زندگی انہوں نے آل محمد علیہ السلام کے حق کے سلسلے میں دشمنان اہل بیت سے جہاد کیا برسر پیکار رہے جس کا صلح ان کو اللہ نے اس دنیا میں بھی عطا فرمایا کہ شبہ ضربت جناب امیر المومنین علیہ السلام وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے اور انیس ماہ رمضان کو وہ ایک مجلس اپنے والد کے بعد سے شبیہ نجف میں مولا کائنات کی شہادت کے موقع پر شبیہ نجف میں خطاب کرتے تھے تو جس روز اور جس وقت وہ مجلس کو خطاب کرتے تھے یہ ایک انام ادھر سے ان کو دیا گیا کہ اسی روز اور اسی وقت اسی روزے میں اسی مقام پر مولا کائنات کے تابوت کی شبیہ کے این برابر میں ان کا جنازہ بھی انہی کے سائے ان کے صدقے میں تھا اور ان کے عصال سواب کی مجلس ہے اور ان کی تدفین بھی جہاں تالکٹوری کربلا میں شبیہ تابوت دفن ہوتی ہے وہیں کے اوپر وہ دفن ہوئے اور یہ عجیب و غریب بات ہے کہ خود ان کے والد یعنی مظفر حسین تاہیر علی صاحب مشہد مقدس میں آٹھویں امام علیہ السلام کے روزے میں دفنے اور مرہوم کے دادا یعنی راجہ نظیر حسین صاحب جو تعلقہ دار تھے جرولی سٹیٹ کے وہ کربلا مولا میں دفن ہیں تو یہ ایک بڑا عجیب و غریب سلسلہ ہے کہ دادا کربلا میں ہے باپ مشہد مقدس میں ہیں اور وہ خود مولا کائنات کی تابوت کی شبیہ کے سائے میں ہیں یہ ساری باتیں ان کے مومن ان کے مخلص ان کے نجات یافتہ ہونے پر دلالت کرتی ہیں دیکھیں یہ تو ایک وعدہ الہی ہے کہ ازاداری سرکار سیوتو شہدہ ذکر امام حسین اسلام کا سلسلہ نہ کبھی رکا ہے نہ کبھی رکے گا ان کے جانے کے بعد ماشاءاللہ ان کے تین بھائی مولا میسم قازم جرولی صاحب کے چھوٹے بھائی مولانا عمار قازم جرولی صاحب مولانا عابس قازم جرولی مولانا شعظب قازم جرولی صاحب ماشاءاللہ خطابت فرما رہے ہیں اور مرہوم کے چھوٹے بیٹے دو بچے ہیں ان کے ایک بیٹی ایک بیٹا تو جو بیٹا ہے وہ چھوٹا ہے بیٹی سے مظفر حسن طاہر اس کا نام ہے اور ہم لوگ کو پورا یقین و پوری امید ہے کہ وہ اپنے باپ اپنے دادا کی صیرت پر چلتے ہوئے اسی خطابت کے ذریعے حق اہل بیعت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں